بشرا بی بی نے زلفی بخاری کو کیوں بلوک کیا؟ آن چہدری کو خواب میں دیکھا اور پھر سابق انچارج بنی گالا نے جہانگیر ترین اور علیم خان کے حوالے سے بھی بڑا دعویٰ کر دیا ایک نیجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سابق انچارج بنی گالا انا ملہ شاہ نے انکشاف کیا کہ پہلے بشرا بی بی کے زیادہ قریب زلفی بخاری تھے اور بی بی کی زیادہ تر بات چیت بھی ان سے ہوتی تھی لیکن پھر پتا نہیں کہ زلفی بخاری کو کیا ہو گیا کہ بی بی نے ان کو منع کر دیا اور زلفی بخاری کا نمبر بھی بلوک کر دیا اور پھر میرے ذریعے بشرا بی بی کی زلفی بخاری سے بات ہوتی تھی سابق انچارج بنی گالا انام اللہ شاہ نے مزید کہا کہ اس بات میں حقیقت ہے کہ جہانگیر ترین کو پارٹی سے فارغ کرنے میں بشرا بی بی کا رول تھا کیونکہ بشرا بی بی کو لگتا تھا کہ عمران خان کی وجہ سے یہ لوگ بہت زیادہ مشہور ہوئے ہیں یا فائدے یہ لوگ لے رہے ہیں اور نام عمران خان کا لے رہے ہیں اس وجہ سے بشرا بی بی کے جہانگیر ترین سے گرجز تھے لہٰذا اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ جہانگیر ترین کو عمران خان سے دور کرنے میں بشرا بی بی کا بہت بڑا ہاتھ تھا سابق انچارج بنی گالا انام اللہ شاہ نے آن چودری کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بشرا بی بی کو زیادہ مسئلہ آن چودری سے یہ تھا کہ وہ عمران خان سے زیادہ جہانگیر ترین اور علیم خان کے وفادار ہیں سابق انچارج بنی گالا انام اللہ شاہ نے مزید کہا کہ جس دن عمران خان نے وزیراعظم کا حلف لینا تھا اس رات آن چودری کو فارغ کر دیا گیا اور آن چودری بارہ سے ایک بجے تک کارز بانٹ رہے تھے اور اچانک نائم الحق کی کار آتی ہے کہ کل سے آپ نے نہیں آنا کیونکہ محترمہ نے خواب دیکھا ہے کہ آپ ان کے لئے ٹھیک نہیں ہیں موسیقی